السلام علیکم فرنس کیسے آپ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے آج ہم بنا رہے ہیں سٹرابری کا شیک اور ساتھ میں ہم گیا چکن بنائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں دھئی بھلے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ دودھ ہے ٹھیک ہے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ اب ہم ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب ہم حس میں ضرورت اس میں چینی ڈالیں گے اور اس کو گرینڈ کریں گے اچھے سے چلیں جی اب ہم اس میں دو چمر چینی کے ڈال رہے ہیں اور جتنی آپ لوگوں کو پسندو آپ ڈال سکتے ہیں کامیاں زیادہ یا نارمل یا آپ کے اپنی مرضی ہے تو اب ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے چلیں جی یہ گرینڈ ہو چکے اور یمی تو مچ یمی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تو ہمارا شیک تیار ہے اور زبردست لگ رہا ہے چلیں جی یہ ساتھ ہی ہم جو ہیں ذہین بلے بنائیں گے اور یہاں پہ ملے سکتے ہیں کیا بھی ہو رہا ہے چلیں جی یہ اب ہم نے بھنیاں اس میں ڈال دیں آلو کے اندر اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے پیاس کماتر اور ہڑی مرچ کچھ کر لیا ہوئے تھے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے رات میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر میں اس کو باول میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے اور اب ہرے ملچ اور دنیا ہے یہ اس کو گرینڈ کر لوں گے چلیں جی یہ اب ہم نے اس میں نکال لیے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں اب دہین ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں دہین ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو گرین کے ساتھ دیں گے آپ کو گرین کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں آئے آپ کو گرین کریں گے آپ کو گرین کریں گے ہم اس کو مکس کریں چادھ مسالہ ڈالیں چادھ مسالہ ڈالیں چانے جیچیے ہمارا ملک شکتے ہی چادھ مسالہ میں نے رکھی بہتا ہے چجدھیں ، میں چادھ مصالہ کی بہتا ہے چلیں افتاری کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے چکن اور گیا کی ریسپی بناتے ہیں چلیں جی اب ہم بناتے ہیں گیا چکن ہم نے یہ چار سے پانچ گرینڈ کرنے کے لیے ہری مرچے لی ہے یہ لسن ہے ہماری پاس ادرک ہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے ایک کمچ دہیں ڈال کے اس کو ہم گرینڈ کریں گے چلیں جی اب ہم جو ہے ہم نے ایک پیاس دو پیاس کاٹی ہے اس میں دو ٹوماتر کاٹی ہیں اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے ہمارا چکن ڈالیں گے ادھا کلو ہمارا چکن ہے ٹھیک ہے ادھا کلسن کا پیس ڈالیں گے ہری مرچے سبس گرینڈ کریں گے اور اب ہم اس پہ پانی ڈالیں گے چلیں جی اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں نمک مرچ ڈال دیں گے چلیں جی ہم نے یہاں پہ ایک چمچ نمک ڈال ہے ہلدی ہے ہمارے پاس ہس پہ ضرورت ڈیڑھ چمچ پیسوی مرچ کے ہے ایک چمچ سکا ودنیا ہے آدھی چمچ کاری مرچ کیا اور زیرا اور سابود مرچ ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کی آنچ رکی کر دیں گے اور یہ پکتا لے گا اب ہم 15 منٹ یا 20 منٹ جب تک اس کا پانی ہشک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بھونیں گے چلیں جی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ تیار ہے چکن اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلیں جی اب ہم نے اس میں تین چمچ اویل ڈال لی ہے اور اب ہم اس کو بنائی کریں گے اور دو چمچ ہم اس میں دہین کا استعمال کریں گے چلیں جی دو چمچ ہم نے اس میں دہین ڈال لی ہے اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے پھر چلیں جی چلیں جی اب کو ہمیں گے اور باپ ہمیں گے اب آپ کو figuresے پھر ملتا ہم گھیا ڈالیں گے چلیں جی یہ دیکھیں یہ اب ہم یہ کی کٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم اس کی کٹنگ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نا پھر ہم ڈالتے ہیں اس کو چکن میں چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہماری سبزی کٹ چکی ہے اور یہ ہم نے ہلا دنیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے چنے جی یہ ہماری سبزی ہے یہ اب ہم اس میں ڈال رہیں گے ملنے کے لے ملنے کے لئے ہم سوڑا سلگریہ چلیں جی دیکھیں ہم نے ساتھ ہی اپنی شلپ کو نیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس کو ہن کی آنچ پہ رکھتی ہے کہ کیسی ہوئی ہے چلیں جی اب میں آپ کو اس کی لپ دکھاتی ہوں کیسی ہوئی ہے زبادر یہ اپنا پانی خود چھوڑے گا ہم اس کو ایسے ہی بھونیں اور بکائیں گے دم کی آنچ پہ یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو پھر سے ہلکی آنچ پر رکھنیں گے چلیں جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لکھ جب تک یہ گل نہیں جائے گا ہم اس کو بھونتے رہیں گے اور ہلکی آنچ پر بلکل چلیں گے یہاں پہ اب ہم روٹی بھی ٹانے لگے ساتھی تاکہ ہم کرنے کے بعد جو اکڑی آمن کریں ایک ہے یہ جانب یہ کہ ہماری میں دکھاں دیکھو بھی ٹانے والے ملانقے والا ایک ہے یہ دیکھیں جی اب میں روٹی کو سیکھنے لگی ہوں چلیں جی اب ہم ارکھیں ہمارا گیرہ انشاءاللہ سے کتنا تیارا تیار ہو گیا اب ہم اس میں آتا چمچ گرہ مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کسی باؤل میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس کو کسی باؤل میں نکالتے ہیں چلیں جی یہاں پہ اب ہم اپنے بلوک کا ہم کرتے ہیں اینڈن ٹھیک ہے اگر آپ کو ملا بلوک پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا بیل آئیک آن کا بٹن پریس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور یہ اب ہم اس میں دھنیا ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے اس کو اس میں اس کی دکھاتے ہیں آپ کو لک کہ کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بڑی زبردست سی لوک کا ہی ہے اس پہ ہم نے دھنیا ڈال دیا چلیں جی چلتے ہیں پھر اوکے اللہ آفیس کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں کل اللہ آفیس ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی